آج ہم ڈسکس کریں گے لوکوموشن in jellyfish and earthworm کے بارے میں تو لوکوموشن کسے کہا جاتا ہے لوکوموشن کہتے ہیں power of moving یعنی جب living organisms ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرتے ہیں یا ایک position سے دوسری position پہ move یعنی حرکت کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے لوکوموشن اور jellyfish اور earthworm کیا ہوتے ہیں jellyfish اور earthworm organisms ہیں ان کو کہا جاتا ہے invertebrates invertebrates کون سے living organisms ہوتے ہیں یعنی کون سے animals ہوتے ہیں یہ وہ animals ہوتے ہیں جن کی باڈی کے اندر backbone یعنی read کی ہڈی موجود نہیں ہوتی جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس تصویر میں jellyfish دیکھ رہے ہیں اور earthworm دیکھ رہے ہیں تو ان کی باڈی جو ہے وہ soft ہوتی ہے نرم ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر backbone یعنی read کی ہڈی موجود نہیں ہوتی جیسے اگر ہم vertebrates کی بات کریں یعنی جو read کی ہڈی والے جانور ہوتے ہیں ان کی بات کریں تو ان میں fish جیسے fish ہے chicken ہے crocodile ہے یعنی مگرمچ ہے تو ان کی باڈی میں اس طرح سے آپ کو backbone یعنی read کی ہڈی نظر آئے گی تو یہ والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو vertebrates کہا جاتا ہے لیکن وہ animals وہ جانور جن کی باڈی میں اس طرح کی backbone موجود نہیں ہوتی ان کو invertebrates کہا جاتا ہے تو یہ جو animals ہوتے ہیں جنہیں ہم invertebrates کہتے ہیں یہ پانی میں بھی پائے جاتے ہیں جیسے یہاں پہ jelly fish نظر آ رہی ہے جو کہ پانی میں رہنے والے animals ہیں اسی طرح سے invertebrates کی کچھ types جو ہوتی ہیں وہ زمین پہ پائے جاتی ہیں جیسے کہ آپ نے earthworm کو دیکھا ہوگا اس طرح سے زمین پہ اکثر بارش کے بعد یا بارش کے دنوں میں اس طرح کا جو organism جسے ہم earthworm کہتے ہیں آپ کو نظر آئے گا تو jelly fish اور earthworm کیا ہیں ان vertebrates ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ locomotion in jelly fish کیسے ہوتی ہے یعنی jelly fish کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتی ہے اور earthworm کی locomotion کیسی ہوتی ہے سب سے پہلے اگر locomotion in jelly fish کی بات کریں تو جیسے یہاں پہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ jelly fish اس طرح سے موف کر رہی ہے تو اس طرح کی جو movement ہوتی ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تیارہ یعنی جیٹ اڑ رہا ہے تو اس طرح کی movement کو کہتے ہیں جیٹ propulsion method جیٹ کسے کہا جاتا ہے تیارے کو تو jelly fish بھی پانی میں موف کرتی ہے جیٹ کی طرح یعنی کہ پانی کو دھکیلتی ہوئی آگے کی طرف موف کرتی ہے تو اب ہم jelly fish کی locomotion کو سمجھنے کے لیے اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر کی مدد لیتے ہیں اور jelly fish میں locomotion کو سمجھتے ہیں تو اگر jelly fish کی body کی بات کی جائے تو اس کی جو یہ والا جو structure ہوتا ہے جس کو bell کہا جاتا ہے تو یہ بالکل اسرا کا structure ہوتا ہے جیسے umbrella ہوتی ہے یعنی جب آپ umbrella کو open کرتے ہیں کھولتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا structure بن جاتا ہے تو یہ جو umbrella like structure ہے اس کو یہ جو part ہے اس کو bell کہا جاتا ہے اور umbrella کے بالکل نیچے اس طرح سے آپ کو branches سی یعنی اس طرح کی arms سی نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے tentacles تو inverti اکثر کچھ جو types ہوتی ہیں inverti braids کی ان میں tentacles جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں یہ خاص طرح کے organs ہوتے ہیں اور اکثر یہ mouth region میں موجود ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ jellyfish کے بھی mouth region میں موجود ہیں تو jellyfish کیونکہ پانی میں پائی جاتی ہے تو جو پانی ہے وہ bell کے اندر enter ہوتا ہے یعنی اس part کے اندر یہاں سے enter ہوتا ہے جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس کو ایک اور color سے show کرتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پانی جو ہے وہ اس والی جگہ سے یعنی اس position سے جو ہے وہ bell کے اندر enter ہوگا تو bell کے ارد گرد ان والی جگہوں پہ جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ان جگہوں پہ جو muscles ہوتے ہیں وہ contract اور relax کرتے ہیں یعنی سکڑتے اور پھیلتے ہیں contract کرنا کہتے ہیں سکڑنے کو اور relax کرنا کہتے ہیں پھیلنے کو تو جب یہ muscles جو کہ bell کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جب یہ سکڑتے اور پھیلتے ہیں تو اس contraction اور relaxation کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پانی اندر جاتا ہے تو جب internal volume جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یعنی جو muscles ہیں وہ relaxed ہوتے ہیں تو پانی اندر کی طرف جاتا ہے جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے یہ structure جو ہے یہ open سا ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی اس کا volume جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ والے جو muscles ہیں انہوں نے contract کیا ہوا ہے یعنی یہ کیا ہیں سکڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جو اندر پانی ہوگا وہ باہر کی طرف move ہوگا تو جو یہ پانی جو ہے وہ جب باہر کی طرف force ہوگا باہر کی طرف نکلے گا تو جو jelly fish ہے وہ پانی میں forward یعنی آگے کی طرف move کرے گی یعنی پانی کو نیچے کی طرف تکے لے گی اور خود آگے کی طرف forward move کرے گی اس direction میں تو یہ بالکل اس طرح سے نظر آتا ہے جیسے اکثر آپ نے جو جیٹ ہیں تیارے ہیں وہ دیکھیں ہوں گے کہ white white color کا جو دھواں ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف نکلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اور جو جیٹ ہے وہ ہوا میں یعنی air کو propel کرتا ہوا دھکیلتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا ہے تو بالکل اسی طرح سے jelly fish میں بھی muscles کی contraction اور relaxation سے کیا ہوتا ہے کہ water جو ہے وہ اندر جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ water باہر کی طرف force ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو jelly fish ہے وہ پانی میں move کرتی ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو دوبارہ سے جب یہ forward move کر رہی ہے تو دوبارہ سے اب پانی جو ہے وہ اندر کی طرف enter ہو رہا ہے تو اس طرح کی movement کو jet propulsion movement کہتے ہیں propulsion دھکیلنے کو کہا جاتا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ earthworm کے اندر کس طرح سے locomotion ہوتی ہے یعنی movement ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم اپنے سامنے یہاں پہ یہ تصویر لے آئے ہیں تو normally جو earthworm کی body ہوتی ہے وہ thin اور elongated ہوتی ہے یعنی اس طرح سے لمبی اور باریک سی ہوتی ہے تو اس کے اندر یعنی earthworm کے اندر دو طرح کے muscles پائے جاتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے longitudinal muscles جو اس طرح سے lengthwise earthworm کی body میں موجود ہوتے ہیں یعنی اس طرح سے lengthwise جو muscles موجود ہوتے ہیں ان کو longitudinal muscles کہا جاتا ہے اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں circular muscles یعنی جو اس طرح سے circle کی shape میں موجود ہوتے ہیں تو earthworm میں جو locomotion ہوتی ہے وہ muscles کی وجہ سے اور ایک اور structures ہوتے ہیں جن کو سیٹا کہا جاتا ہے سیٹا singular ہے یعنی واحد ہے اور سیٹی جو ہے وہ plural ہے یعنی جمع ہے تو earthworm کی body میں جو lower side ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کانٹوں کی طرح کے structures ہوتے ہیں جن کو جیسے bristles ہوتے ہیں bristles کانٹوں کو کہا جاتا ہے یعنی سخت سے چھوٹے چھوٹے سے نوکیلے structures ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ان کو سیٹی کہا جاتا ہے تو earthworm میں locomotion جو ہے وہ سیٹی اور muscles کی وجہ سے ہوتی ہے اور سیٹی کیا ہے tiny یعنی چھوٹے چھوٹے bristles ہیں یعنی کانٹوں کی طرح کے structures ہوتے ہیں اب ہم first step میں دیکھیں کہ کس طرح سے earthworm جو ہے وہ اپنی locomotion یا movement شو کرتا ہے تو یہ والا جو region ہے وہ head region ہے یعنی جو سر والی جگہ ہے وہ earthworm کی یہاں پہ ہے تو head region کے قریب قریب جو area جو جگہ ہوتی ہے اس کو anterior side کہا جاتا ہے اور یہ جو head کے opposite جو side ہوتی ہے اس کو posterior side کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو head region میں جو longitudinal muscles ہوتے ہیں یہ والے muscles یہ contract کرتے ہیں یعنی سکڑتے ہیں تو اسی time پہ جو circular muscles ہیں وہ relax کرتے ہیں یعنی پھیل جاتے ہیں تو جب longitudinal muscles contract کرتے ہیں اور circular muscles relax کرتے ہیں تو اس time پہ جو city ہوتے ہیں یعنی یہ جو tiny bristles ہیں اس جگہ پہ جس portion کی جس part کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے جو bristles یعنی city ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ground کے ساتھ attach کر لیتے ہیں یعنی جو زمین ہے یا جو سطح ہے جہاں پہ یہ earthworm move کر رہا ہے تو اس جگہ پہ city جو ہے وہ اپنے آپ کو اس والے region کے اپنے آپ کو ground کے ساتھ attach کر لیتے ہیں تو اس time پہ کیا ہوتا ہے کہ جو earthworm کی body ہے وہ short ہو جاتی ہے یعنی length میں جو ہے وہ اس جگہ سے کم ہو جاتی ہے short کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی ہو جانا تو جب یہاں پہ جو ہے وہ body short ہے تو اس جگہ پہ body جو ہے وہ elongated یعنی اپنی normal position پہ ہے تو اس جگہ پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو circular muscles ہیں وہ contract کر رہے ہیں یعنی وہ سکڑے ہوئے ہیں اور جو longitudinal muscles ہیں وہ extended ہیں یعنی وہ relaxed ہیں تو جب longitudinal muscles relaxed ہیں اور circular muscles اس والے part کے یعنی body کے اس part کے contracted ہیں تو body جو ہے وہ کیا ہے elongated ہے اس جگہ سے elongated ہے یعنی اپنی normal position پہ ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ سوری یہاں پہ اب کیا ہوگا کہ اس contraction کی وجہ سے یعنی اب یہاں پہ جو body ہے وہ short ہے تو اس point پہ کیا ہوگا کہ earthworm جو ہے وہ forward یعنی آگے کی طرف move کرے گا تو جب یہ آگے کی طرف move کر رہا ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا اس والے point کے بعد circular muscles جو ہیں وہ contract کریں گے اور longitudinal muscles relax کریں گے تو اب کیا ہوگا کہ جو یہاں کے CT ہیں تو وہ اپنے آپ کو ground کے ساتھ attach کریں گے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اب یہ جو CT ہیں یہ ground کے ساتھ اس جگہ پہ attach نہیں ہے کیونکہ جو earthworm ہے وہ اب اس طرح سے forward move کر رہا ہے تو جس جگہ سے جو ہے وہ earthworm کی جو body ہے وہ short ہوتی ہے اس جگہ پہ CT کیا کر دیتے ہیں کہ earthworm کی body کو زمین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یعنی attach کر دیتے ہیں تو اس طرح سے alternative یعنی ایک کے بعد دوسری جو contraction اور relaxation ہوتی ہے تو جیسے یہاں پہ دیکھیں contraction ہو رہی ہے relaxation پھر contraction relaxation تو اس وجہ سے earthworm جو ہے وہ اس طرح سے forward یعنی آگے کی طرف move کرتا ہے تو اس طرح سے CT اور muscles کی مدد سے earthworm کی locomotion ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے discuss کیا locomotion in jellyfish and earthworm کے بارے میں ڈی 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 ڈی